سبسکرائب کیجئے نعیم ٹیکنیکل ٹی وی کو اور پریس کیجئے بیل آئیکن کو تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے السلام علیکم دوستو میرا نام نعیم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں نعیم ٹیکنیکل ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی اہم ہونے جاری ہے لہذا آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور ویڈیو اہم کیسے نہ ہو دوستو کہ جب مارکیٹ میں ایک چیز اویلی بلی نہ ہو کسی چیز کا پارٹ اور اس چیز کا آپ کو سلوشن جس ویڈیو میں بتایا جا رہا ہو تو ویڈیو کیسے اہمیت کی عامل نہیں ہو سکتی یہ ویڈیو آپ دیکھنے کے بعد خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں گے اس وقت دوستو آپ کو آپ کی سکرین کے اوپر یہ کنننسر کی کنڈیشن جو ہے وہ یہاں پہ بالکل ہائی لائٹ کر کے میں نے دکھائی ہے یہ سرکل جو بلنگ کر رہے تھے اس میں آپ یہ بھی بقاعدہ طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ زنگ آلود ہو چکا ہے یعنی کہ یہاں سے یہ لیک کر چکا ہے اب لوئے کا کنننسر لیک ہو جانا کوئی انوکھی بات تو ہے نہیں لیکن یہ بات انوکھی زیادہ تب من جاتی ہے جب مارکیٹ میں پرچیز کرنے جائے بندہ تو مارکیٹ والے بولیں کہ نہیں سیر ہمارے پاس تو یہ کنننسر ہی نہیں ہے تو اب کیا کریں بھئی چیز تو بنا کر دینی اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ بنا بنائی ان کے ہم کسٹمر کے ہینڈ آور کر دیں کہ لو جی یہ نہیں بن پا رہی ہے تو اصل امدیان ہمارا تب شروع ہوتا ہے تو آج کی وڈیو میں بھی ویورز کیس کچھ اس طرح کا یہ ہے کہ ہائر کا ڈی فریزر آیا ہے ٹھیک ہے اور اس میں موڈل نمبر جو ہے وہ ایچ ڈی ایف تھری ایٹ فائیو ایچ ابلک بی ابلک آر ہے اس کے علاوہ ریفریجرینٹ جو اس میں چارج ہے وہ آر ون تھری فور اے چارج ہے دو سو وڈ کا یہ ڈی فریزر ہے یعنی کہ ون فور کی بوڈی ہے اور مسئلہ کیا ہے کہ یہ اس کا جو کنننسر ہے وہ لیک ہے یعنی اس کی کنڈیشن ہی اس کی وہ بتا رہی ہے کافی اس نے زنگ وغیرہ پکڑ چکا ہے یہ اور یہ لیک ہے یہاں سے آپ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے یہ زنگ پکڑ چکا ہے یعنی آپ اس کو ریپلیس کرنے کا وقت آ چکا ہے لیکن دوستو مارکیڈ میں یہ ملا نہیں ہے تو اب کیا کریں بھئی ریپلیس کیسے کریں مارکیڈ میں جب آویلیبال ہی نہیں ہے تو اس کا سلوشن کیا ہے تو گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ آپ کو اس چینل کی اوپر ہر طرح کا سلوشن مل رہا ہے اور ملتا بھی رہے گا اللہ نے چاہتو اب ذرا غور سے سنیں دوستو کرنا کیا ہے آپ کا دل چاہے تو اس پہلے والے کننسر کو نکالیں یا نہ نکالیں یہ آپ کی اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ فین موٹر اس کو بھی آپ اس میں رہنے دیں یا نکال لیں یہ بھی آپ کی اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں جی ہاں دوستو نہ تو آپ اس فین موٹر کا کام ہیں اس ڈی فریزر کے اندر جو ہم سلوشن کریں گے اور نہ جو ہے وہ اس کننسر کا بلکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے میں نے ایک نیا کننسر اس کے بیک سائیڈ پہ انسٹال کر دیا ہے یہاں سے یہ آپ کو باہر آؤٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہوگا اور اب میں آپ کو یہاں سے فردر اس کا باہر سے ویو کرانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی ڈسچاری لائن نکلی اور اس طریقے سے میں نے اس کو اس کے بیک سائیڈ پہ چار اسکرو یوز کرتے ہوئے اور ڈرائر کیپس یوز کرتے ہوئے جس کی جگہ پہ آپ لوئے کے بوش وغیر آپ یوز کر سکتے ہیں اس طریقے سے میں نے اس کو اس کے اوپر انسٹال کر دیا ہے ون فور کی یہ بوڈی ہے دوستو اس کے ساتھ میں نے وہی ستر فٹ یوز کیا ہے جو کہ میں نے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں ریفریجریٹر کننسر کیلکولیشن والی اس کا لنک بھی میں نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ وہاں سے دوبارہ دیکھ لینا یہاں سے اس طریقے سے میں نے دو کننسروں کو ملا کے لگایا ہے جیسے آپ کو میں نے اس ویڈیو میں بھی بتایا ہے اور اس طریقے سے یہاں پہ میں نے اس کو یہ ڈرائر وغیرہ بھی لگا دیا ہے ہر چیز ایکوریٹ اسی جگہ پہ لگا دیئے تاکہ کوئی چیز بوڈی سے باہر بھی نہ آئے جالی والی سب فٹ ہو جائے گی تو آپ دوبارہ وہاں جا کے لنک کے اوپر مطلب آپ کلک کرتے ہوئے ویڈیو کو بقاعدہ طور پر دوبارہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا کننسر لگانا ہے کتنے ریفریجریٹر کے ساتھ سیم فرمولا جو ریفریجریٹر کا بتایا وہی ڈی فریزر کا بتایا ساری بات ہے دوستو کمپریسر تو سیم ہے ٹھیک ہے تو اپنا کنسپٹ کلیر کر لیں اس طریقے سے دوستو اب میں نے اس کو چارج کیا ہے ٹھیک ہے اور الحمدللہ یہ بہترین کام کر رہا ہے اب اس میں فین کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اس پرانے والے کننسر کی بھی ضرورت نہیں ہے تو اس طریقے سے دوستو اگر ہمیں مارکیٹ میں ایویلیبل نہیں ہے کوئی کننسر تو نہ ملے آپ اس طریقے سے اس کا سلوشن کر لیا کریں اور اب آپ کو میں اس کی اندر کی کولنگ دکھا لیتا ہوں کہ کس طریقے سے چارج ہوئے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ بہترین طریقے سے اس نے ریسپونس لیے تو یہ تھی دوستو آج کی ایک اور موسٹ امپورٹنٹ ترین ویڈیو کہ جس میں اگر آپ کو مارکیٹ میں کسی بھی ڈی فریزر کا کننسر مل نہ رہا ہو تو آپ اس کو اس طریقے سے آلٹریشن کر سکتے ہیں جو کہ سو پرسنڈ نہیں بلکہ دو سو پرسنڈ جو ہے وہ کامیاب ہے اس کی مکمل ڈیٹیل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں جا کے لنک کے اوپر کلک کر کے ویڈیو کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں جو فارمولا میں نے آپ کو وہاں پہ ریفریجریٹر کی کننسر کی کیلکولیشن کے بارے میں بتایا ہے سیم وہی والا فارمولا یا ڈی فریزر کے اوپر بھی اپلائی کر دیں آنکھ بند کر کے اللہ تعالیٰ پہ توقع کرتے ہوئے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگ جائے تو اس کو آپ نے لائک کرنا ہے اپنے اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو نئیم ٹیکنیکل ٹی وی کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور اگر آلریڈی سبسکرائبر ہیں تو تہہے دل سے آپ کا شکر گزارو اجازت دیئے اپنے دوست نئیم شہزاد کو ملتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حمی و ناصر